ناد خانی کی حسن قرط میں دنیا بھر میں بہت سارے کام ہوئے ہیں جیسے میں مصر بھی ہے ایران بھی ہے اور دیگر بلاد اسلامیہ وشمول فاکستان بھی ہے تو یہاں باقاعدہ اس کے ادارے ہیں جو اس کے تربیت کرتے ہیں یہ باقاعدہ ایک یعنی مسلمہ مستند یعنی کیٹیگرائز قسم کا یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے لفظ فن جارا چونکہ مایوب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور جو اس کے جو پرفارمنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم آرٹس بھی نہیں کہتے ہیں ہترامن لیکن دیکھا جائے تو یہ سب پرفارمنٹ ہارٹس ہیں تو جن کے باقاعدہ اصول ہوتے ہیں قوائد ضوابط ہوتے ہیں ان کو علم یا فن کا نام دیا جاتا ہے معلومات اور علم میں جو فرق ہے وہ آپ کے پیشے نگاہ ہونا چاہیے جو متفرق منتشر جو معلومات اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معلومات کہلاتی ہیں اور متفرق اور منتشر معلومات کو جب ایک سسٹم کے تحت ایک باقاعدہ آرڈر میں کر لیتے ہیں ترتیب اور تنظیم کے ساتھ تو اسے پھر ہم اسے علم کہتے ہیں اور جو علم عام طور پر ایک طرح سے نظریاتی اور فکری چیز سمجھے جاتی ہے وہ ایک طرح سے قوت ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے بالقوة اور جب اسے بالعمل لاتے ہیں پریکٹائز کرتے ہیں میٹرلائز کرتے ہیں پریکٹس لاتے ہیں تو وہ پھر فن ہو جاتا ہے یعنی جو پرفارمنگ ہو جو ڈیلیور کیا جاتا ہو تو وہی علم جو ہے وہ آپ کا وہ پھر جب انپیکٹس آتا ہے تو یعنی بالعمل آتا ہے بالفعل آتا ہے تو وہ فن ہو جاتا ہے علم اور فن تو جو فنون لطیفہ ہیں فائن آرڈس تو اس میں جو اسلامی ہیں تو اس میں حسن قرط کو باقاعدہ فن کا درجہ حاصل ہے جس میں مختلف بلاد اسلامے میں کام ہو چکا ہے ناد خانی کا کوئی اپنا ایک متعہین اصول و قوائد نہیں ہے ناد خانی بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے کھڑے ہو کر بھی ہو سکتی ہے سولو بھی ہو سکتی ہے کورس میں بھی ہو سکتی ہے انسٹرومنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بغیر انسٹرومنٹ کے بھی ہو سکتی ہے قوالی سما چار بیت بھی اس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے تو اس کو جو ہے وہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف طریقے پیدا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی خاص مخصوص سے متعین اس کے حصول یا اصطلاحات نہیں ہیں لہذا ناد خانی کو ہم اسے فن کا درجہ نہیں دیتے اچھا جناب اس کے بعد یعنی ایک ہے مرلے باقاعدہ علم و فن کا کیٹوگرائزڈ اور مستند جو ہے وہ اس کو درجہ حاصل نہیں ہے ناد خانی کے علاوہ جناب آگیا حسین خرط ناد خانی پھر آزان بھی اس میں شامل کر لیں پھر صلاة و سلام بھی ہمارے ہیں پڑھا جاتا ہے جو برادران ہیں اسلام میں اور ہمارے ہیں بھی بہرحال پڑھا جاتا ہے اگرچہ اتنا رواج نہیں ہے لیکن برہ صغیر میں یا نبی سلام علیکب اور اسی طرح مصطفی جان رحمت اللہ کو سلام اور سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو اس قسم کے بھی جب وہی حضرات اور وہی اجتماعات جب ایام اعظام میں ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طرح بھی سلام کے شکل اتیار کر لیتا ہے تو اسے ہم صلاة و سلام کہتے ہیں اچھا ہمارے زیارت پڑھی جاتی ہے ابھی ہم نے اپنے اس نشست کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے گیا پھر حدیث کسا ہوتی ہے بالعموم وہ آج ہم نے تھوڑا سا بچانے کے لیے وہ چھوڑ دیا ہے بارال ببرکت سے آپ ہم ویسے میں محروم نہیں ہونا چاہیے ہماری مجالس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور حدیث کسا ہی سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تو باہرال آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث کسا کا بھی مقصود کچھ اس کے طریقے ہوتے ہیں ادائیگی کے کچھ الہان ہوتے ہیں اور کچھ اس میں مطلب ایسے لہون یعنی لہن ہوتا ہے جس میں وہ ادائیگی کی جاتی ہے حدیث کسا کی زیارات ہوتی ہیں جو عربی میں ہوتی ہیں سلام بھی کہتے ہیں اور باہر ہمارے ملک میں ملک میں بھی ملک سے باہر بھی ایران ایراق میں اس پر مقصود طریقہ آئے کار ہیں ہمارے ابھی مختلف ادرات اپنے اچھے طریقے پر اس کو ادا کرتے ہیں اور آپ ہم ان سے آشنا ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ صلاة و سلام ہو گیا ازان ہو گئی اقامت بھی اسے شامل کر لیں اسے نقلت ہو گئی ناتخانی ہو گئی سما چار بیت اور قوالی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال میرا یہ موضوع بھی رہا ہے اور اس میں میرا خاصا کام ہے اور یہ بھی ایک مستند فن ہے اور اس میں سما چار بیت اور قوالی میں بہرحال ایک الگر قوالی کے بارے میں ایک باتہ آپ کو یہ ارز کر دوں کہ قول یعنی پڑھنے کو اور جہاں قول پڑھا جائے قول پڑھنے کے عمل کو قوالی کہا جاتا ہے اور قول پڑھنے والے سنانے والے گانے والے کو قوال کہا جاتا ہے اور اسطلاح موسیقی میں قول اور قول کرانا آن حضرت کے فرامین آیات یا آن حضرت کے فرامین حدیث پر مبنی اقوال اور بالخصوص جب قول کرانا کہا جائے تو ہمارے جو برادران اسلام ہیں جو ہمارے وابستگانے سلاسل ہیں پیرانے طریقت ہیں تو یہ جو تصوف اور معرفت والے لوگ ہیں تو ان کے آستانوں میں جب ان کے محفل سما کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں قول کرانا اور اختتام پر رنگ پڑھا جاتا ہے رنگ تمام بدرگان دین کے حضور خراج عقیدت اور سلام ہے اور امیر خسرو علیہ الرحمہ کی جو ہے وہ ایجاد اور اختراح ہے بحکم خاجہ نظام الدین محبوب الہی جو ظاہر کمس کم تفضیلی ضرور تھے اگر تقیم مومن ناوی انہیں مانا جائے تو اول تو یہ سب جو ہیں سب محبانِ اہلِ بیت ہیں اور ہم انہیں کسی فرقے میں مخصوص یا محدود نہیں کرتے ہیں آج بھی ان کے مزارات ان بزرگان دین کے جو فید رسانِ عالم اور مرجعِ خلائق ہیں بلا تفریقِ رنگ و نسل و مذہب و ملت و زبان اور باہر علیہ علق موہم موضوع ہے آج کے افتر ہم سے باہر آجاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آغاز سے ہوتا ہے وہ علی مولا سے ہوتا ہے اور اس کے مختلف انگرنگ ہیں جو یعنی یہ ہے اچھا اب یہاں ایک بات کیا ہے اس کی شرعی حصت پر گفتگو ہوتی ہے وہ ہم ابھی آئیں گے اس کے پر بات کر دیں رخصوصرود اور موسیقی میں غرق لوگوں کو اس طرف لے آنا اور یہاں سے پھر یعنی نماز اور آج وضائف پر لے آنا بتدری یہ جو ہے یہ سواپا کام ہے لیکن ایک عادل متقی پریزگار دیندار اور ایک عددار کو اور جو دعاوں میں منجات میں رہتا ہو تو اس کو جو ہے اس طرف لے جانا نامناسب سے بات ہے یہ بلکل یہ مثال ایسی ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی اگر نشہ کرتا ہو اور کوئی خدا نہ خواستہ نشے والی سگریٹ دیتا ہو تو اسے سادہ سگریٹ پر لے آنا ایک کار خیر ہے لیکن ایک آدمی کو جو ان چیزوں سے یعنی محفوظ ہو اس کو سادہ سگریٹ پر لانا بھی گناہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ مسجد امام بارگاہ اور خانقہوں سے لوگوں کو نکال کر ادھر لے جانا نامناسب بات ہے لیکن جو عوامی رخص و سرود میں مفتلا ہیں اور اس میں گناہن کبیرہ میں ان کو اس طرف بتدریج لاکر اور انہیں یعنی اور بھی زیادہ یعنی انہوں نے محتاط اور ادھر ذمہ دار بنا دینا یہ کار سواب ہے تو یہ ایک تھوڑا سا موضوع الگ سے آئے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حسن قرق کے بعد جو سوٹی علوم و فنون اسلامی ہیں اس میں سما قوالی چاہر بیت کو فن کا درجہ حاصل ہے اس لیے کہ اس کی اسطلاحات ہیں اصول و ضوابط ہیں اور یعنی کیڈوگرائزد مطلب یہ ایک مستند فن ہے تیزہ صاحب نوخ ہے اسلام ایک سلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو آخر میں پڑا جاتا ہے دیارت کو بھی سلام کہہ دیتے ہیں جو عربی میں پڑی جاتی ہے اور ایک ممبر کا سلام ہوتا ہے جو عام طور پر سوستانی اور ذاکری یا خطابت سے پہلے کبھی بزبان شاعر خود شاعر ہی پڑتا ہے اور کبھی دوسرے حضرات سلام خان نوخ خان یا منطبط خان حضرات پڑتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ سلام ان معنی میں تو یہ ممبر کا سلام ہے اس کے بھی کوئی خاص اصول نہیں اگرچہ ایک محسوس اور دو چار یعنی محدود ہی طریقہ ہائے کار ہیں لیکن پھر بھی کوئی باقاعدہ مستند علیدہ سے جدہ گانا اسے فن کا درجہ حاصل لیں گے نوخ خانی کی بات یہ ہے کہ نوخ خانی میں بھی جیسے نات خانی کا ہے نوخ خانی ماتم کے ساتھ بھی بغیر ماتم بھی بیٹھ کر بھی کھڑے ہو کر بھی چلتے ہوئے بھی پورس میں بھی سولو میں بھی یعنی ہر طرح نوخ خانی کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے تو لہذا وہ بھی کوئی کیٹوگرائز جو ہے وہ باقاعدہ فن نہیں ہے اگرچہ ایک مقدس ایک سنف اعضاء ہے لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں ان سب کا نقطہ آغاز وہ سنانی وہ سواری ہے کہ جو مقدرات اسمت و طہارت نے یعنی جب مدینہ واپس آئے کربلا اور شام و کوفے کی یہ تمام منازل تیہ کر کے تو جو سید سجاد علیہ السلام اور بی 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 یعنی حضرت زینب کبرا اور بی بی امی کلسوم اور دیگر جو مقدرات تھیں پر جو بشیر ابن جزلم نے جو سنایا یعنی منظوم اس لیے کہ یہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نصر کے مقابلے میں نظم اور تحت کے مقابلے میں لہن کو فوقیت حاصل ہوتی ہے اثر آفرینی کے اعتبار سے بھی اور تاثر کے وجہ سے بھی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم وقت میں مختصرا زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے اور دیر تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں لہذا انہوں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے جاری کیا وہی سمجھ لیں کہ تدائی شکلیں چاہے وہ عربی فارتی رودہ خانی ہو یا پنجابی سرائکی کی ذاکری ہو یا ہمارے برے صغیر کی کوئی بھی جو ہے وہ سنفِ ادائیگی ہو آزاداری سے مطالب حتیٰ کہ فنِ تہتل لفظ جسا ہم تہتل لفظ کہتے ہیں تو یہ تہتل لفظ بھی جو ہے جو مرسیہ خانی کہلاتی ہے ان معنوں میں جو لہن میں نہیں ہے جو سو سانی میں مرسیہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے صداکاری ہوتی ہے اس کے بھی اصول ہوتے ہیں اور وہ بھی بہرحال ایک فن ہے اگرچہ جزوی اور زیلی فن کے طور پر ہے اور اس کے بھی اب آثار ختم ہو گئے ہیں ایک صدا سنانی سواری جلوسوں میں ہمارے خاموں جلوسوں میں جہاں ماتمداری نہیں ہوتی تھی نو مورم آرٹر بلوبل وغیرہ تو اس میں ایک خاص طریقہ پر پڑھی جاتی تھی اس سے صدا بھی کہتے تھے سواریوں سنانی بھی کبرکاتِ ازاداری شبیحوں کے ساتھ اور جلوس میں سب پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے جاتے تھے ایک پیغام تھا ایک اعلان تھا اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ صاحب ماتم کیا ہے دنیا والوں ظلم سے نفرت کا اعلان مجلس کیا ہے شہر سے محبت اور مودد کا اعلان اسی طرح جو ہے وہ سبق بربادی صاحب نے فرمایا تھا کہ جہاں سے ہوتی ہے تبلیغ دین و عیمہ کی ادارہ دین کا ہے مجلس ازاد کیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ مجلس کے ماتمی جلوس یہ سب پیغام اعلی بیت اور مسائب اعلی بیت کربلا و شام و کوفہ کے جو ہیں رودات کو بیان کرنے کا نام اور ذریعہ تھا اور اب یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ وہ سنانی سواری صدا وہ پڑھنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ بہرحال یہ دور منقبت خانی کا مہو خانی کا اور سوستانی کا ہے منقبت خانی ابھی یعنی یہ سمجھنے کے کچھ ہی عرصے سے مطلب یہ رائع جو مقبول ہوئی ہے اور اس میں اس احقر کا بھی خاصا کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب ہم نے کہا کہ یہ نوہ خاندرات اور یہ انجمنے اور یہ احباب حضردار صرف دو مہینے تک فال رہتے تھے اور سال بر غائب جبکہ یہ ہماری بہت بڑی افرادی طاقت تھی اور ہے ماشاءاللہ تو ہم نے کہا کہ ماسومین علیہ السلام کی خوشوں میں بھی شریک ہونا چاہیے چنانچہ اس قسم کے پہلے ہیں جلسے ہوتے تھے ایک آج شاعر ایک آج منقبت خان ایک آج مقرر خطیب اور اس طرح جلسہ ہو جائے کرتا تھا لیکن ایسے کم ہوتے تھے عام طور پر جو محافل ہوتی تھی خاص طور پر جو احمیٰ معصومین علیہ السلام کے ولادت کے شعبیں اور اجام تو وہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ شہرہ کرام یہ کوئی مقامی جو حضرات ہوتے تھے وہ پڑھ دیتے تھے مولانا صاحب جویں کوئی بیان فرما دیتے تھے تو مختصر سے محافل ہو جاتی نہیں سوائے چند مخصوص محافل کے لیکن بہرحال اب یہ ہونے لگا کہ یہ نوہ خان حضرات یعنی اپنے شہرہ انجمنت سے کلام لکھوا کر اچھی طردوں میں یہ پڑھنے لگے تو نوجوان طبقہ کیونکہ شبیداریوں کا بوجو اب رواج کم ہوتا جا رہا ہے تو جو شبیداری کے سامعین تھے اور جو وہاں تو اچھی آوازوں میں اچھا کلام ان منقبت خان حضرات سے یعنی نوہ خانوں سے سن لیتے ہیں تو یہ سال بر یہ ما شاء اللہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اب اچھی بات ہے کہ ہماری خوشی اور دیگر تقریبات اور محافل میں کے علاوہ نیجی تقریبات میں بھی اب یہ منقبت خانی کا جو ہے وہ رواج ہے اگرچہ اس میں کچھ اصلا اور کچھ اس میں بہرحال بہتری کی گنجائش موجود ہے ہم بھی اپنی طور پر کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ اچھا رواج ہے تو ما شاء اللہ جاری ہو ساری ہے منقبت خانی بھی کوئی باقاعدہ کیٹیگورائز فن نہیں ہے نوہ خانی کی طرح لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سوسانی ہمارا سوسانی ہمارا جو ہے وہ بلکل مستانت فن ہے کیوں کہ اس فن کی اپنی استلاحات ہیں اس فن کا اپنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک اختصاص ہے ایک انفرادیت ہے ایک ازاد ہے اور اس میں دو تین قسم کی جو ہیں وہ سوسانی اور یہ تین قسم کی سمجھ لیں ایک وہ ہے جو خان صاحبان اور اساتذہ کرام یعنی وہ کرتے ہیں تو وہ خالص کلاسی کی جو فنی اور جو ادائیگی ہوتی ہے للفظ موسیقی آپ کہہ لیں اس میں کہ وہ خان صاحبان وہ اب ہی زمانہ اس کے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جب وہ ہماری یہ برس اغیر میں جب ریاستیں تھی رجوارے تھے تو اس وقت جو نوابین تھے اور اس وقت جو راجہ اور ان سے متعلقین عمرہ اور رہوسہ تھے تو وہ اپنے یہاں جو سال بھر موسیقی اگائی کی اور دوسری چیزیں سنا کرتے تھے تو احتراما اس میں محض یعنی یہ دروری نہیں ہے کہ وہ ان کا تعلق براہ رات مذہب و مسئلہ کے اہل و بیس سے ہو لیکن جو غیر شیعہ حضرات بھی تھے تو وہ احتراما یام اعظام اور بالخصوص یعنی شروع کے بارہ دن چاند رات سے لے کر سویم تک اور پھر چیلوم اور کچھ اور یام میں اور وہ باس سو سوا دو مہینے تک وہ پھر وہ یہ کلام سنتے تھے تو اس میں پھر وہی خانساہبان اور وہی ساہبان فن جو ان کے دربار سے وابستہ تھے یا ان کے جو ہے وہ یا ان سے وابستہ تھے تو وہ پھر ان ایام میں وہ پرسہ اپنے پیش کیا کرتے تھے جو ان کی نگدہ ہنر تھی یعنی کلام اور آواز وہ لے کر حادر ہوتے تھے اب ظاہر ہے کہ وہ ریاستے وہ رجوارے وہ سرپرستی نہیں رہ گئی ہے تو ان حضرات کی ترجیح بدل گئی لیکن بہرحال یہ ہوا کہ ان حضرات نے اس فن کو تقریباً تین سو سال پہلے اسی برے سغیر میں حیدرباد دکن اور اوت اور جیسے کہ میں نے کہا راجستان آگرہ دہلی اور گردو پیش میں اس کے آغاز کے آثار ملتے ہیں وہی سے یعنی مرسیہ گوئی کو بھی سروح حاصل ہوا جو موجودہ شکل میں بھی باقی ہے فن تحت خانی کو بھی اور بلخصوص سوسانی لیکن نوحہ خانی یا اور جو چیزیں عربی فارقی دیگر دوانوں میں بھی ہیں اور مہد اہل بیعت سے ہی مقصوص نہیں نوحہ خانی مقصولین بدر کے نوائے و مرسیہ بھی موجود ہیں لیکن یہ سوسانی اس برے سغیر میں اردو دا تفوے میں شروع ہونے والی وہ خدمت ہے اور وہ صنف ہے جو خالص ازاداری سے اور ازاداروں سے متعلق ہے اگر چیز میں دوسروں کا بھی حصہ ہے ادائیگی میں بھی خدمات میں بھی اس کے فروغ میں بھی سننے و پڑھنے میں بھی لیکن بہرحال یہ ازاداروں کی کربلا والوں کی اہل بیعت کی یہ جو ہے سنف ہے اور اس کے باقاعدہ استلاحات ہیں اور اس کے باقاعدہ اصول ہیں یہ بیٹھ کر ہوتی ہے کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے نہیں ہوتی ہے یہ بازوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں کلام بھی میاری اور مستند ہوتا ہے طرزیں بھی اس کی جو ہوتی ہیں وہ میاری اور مستند ہوتی ہیں گانے قوالی یا بازاری یا عامیانہ یا عمومی جو طرزیں عام طور پر دیگر اصنافیں مل جاتی ہیں اس میں نہیں ہوتی ہیں اور اس کو بیٹھ کے پڑا جاتا ہے تکیہ آگے رکھا ہوتا ہے جو ساتھی ہیں وہ انہیں بازو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں جو طرزیں ہیں یا لہن ہے یا دھن ہے یا کمپوزیشن ہے اسے بندش کہتے ہیں جو آ سے ہم شروع کرتے ہیں آ کے بغیر نہیں ہوتی ہے یہ اس کا خاص طریقہ ہے بیٹھ کے ہوگی تکیہ پیچھے ہوگی ساتھی بیٹھے ہوگی انہیں بازو کہا جاتا ہے ہم نوہ یا معاملین یا اور کچھ ساتھی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو بازو کہا جاتا ہے اور پڑھے ہو کے پڑھ لیں وہ ایک الگ بات ہے یا چلتے ہوئے کسی شبیہ کے ساتھ وہ کہیں جلوس میں یا کہیں وہ پڑھ لیں لیکن ویسے جو اس کا مستند اور جو لازمی طریقہ ہے اور آداب یہی جو میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں گے بازو کہ ساتھ پڑھیں گے اکار ہوگی لہن کو بندش کہا جائے گا اور اسی طرح جو ہے جو اس کا جو بیاد ہے ڈائری یا بیاد نہیں اس کو بستہ کہا جائے گا جو اس کے خاندان دوستان ہیں سکولز آف تھوٹس ہیں تو اس کو بھی بستہ کہا جاتا ہے تو اچھا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کٹیگرائز یعنی تیسرا مسلمہ اور مستند فن ہے خسن قرط حوالی اور سوسخانی بقائے جو ہیں علوم فنون انہیں باقاعدہ علم و فن کا درجہ حاصل نہیں ہے اس کے میں نے بتایا تین قسمیں ایک تو وہ اساتذہ کرام صاحبان فن تو ان کے ہاں جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ادائیگی اور گائی کی اس کو زیادہ اہمیت ہے الفاظ اور پیغام جو ہیں وہ بعض اوقات دب جاتے ہیں تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیونکہ ہمارے یہاں بنیادی طور پر موسیقی میں سے اور اس میں فرق کیا ہے ہمیں الفاظ اور پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور یہ جو لے ہے سر ہے دھن ہے راگ راگنی ہیں یہ محض ایک ذریعہ ایک آلہ ایک انسٹرومنٹ ایک سواری ہے بجائے خود مقصود نہیں ہے گائی کی میں الفاظ محض ایک سہارہ ہوتے ہیں ذریعہ ہوتے ہیں انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اصل چیز راگ رنگ موسیقی اس سے پہنچانا ہوتا ہے ہمارے یہاں اصل چیز پیغام پہنچانا ہے کلام پہنچانا ہے نہ کہ راگ رنگ راگ رنگ البتہ یہ ضرور ہے کہ کلام کو دیکھ کر اس کی موضوعیت اس کے مزاج اور تاثر کلام کو دیکھ کے بندش مرتب کرتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق اور ضرورت کے مطابق ریکوارنٹ کے مطابق اور کبھی جو ہے بندش کو دیکھ کے راگ کو دیکھ کے سر کو دیکھ کے جو ہے وہ کلام کا انتخاب کرتے ہیں بارہ گیا الگ کامیں ایک سو ثانی تو یہ ہو گئی کہ جو یعنی خان صاحبوں والے ہو گئی ایک وہ ہو گئی جو خالص دیسی گھرے لو قشم کی ہے خواتین بھی کرتے ہیں دائرہ مولا کا نام ہے تو پھر جو مولا کی خدمت میں ہم توفہ کسی عام آدمی کی بھی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے جیسے دوست بلکہ کم پر اور چھوٹوں کو بھی تو ان کو بھی احتمام سے کچھ نہ کچھ اس میں ہم احتمام کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح کے سجا بنا کے پیش کرتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی ہستیوں کے حضور جب ہم نغدہ ہنر کوئی توفہ پیش کرنے جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں احتمام اور احتیاط کو ملہوز نہ رکھیں چنانچہ ہم اس میں یہ احتمام کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے کہ کلام کا انتخاب سوچ سمجھ کر جو اساتح دعو بدروں کا کام ہے وہ کیا جائے اور اس کی ادائیگی کے اصول اور وہ بھی جو ہیں آداب جو ہیں وہ ملہوز رکھے جائیں تو ان دو دونوں چیزیں کلام کا تقدس اور وہ بھی ہے جائے اچھا اب یہاں ہم اپنی سوستانی کے لیے ہمارے سید مہدی زہیر زوک علیمی صاحب شاعر بھی تھے کمپوزر بھی تھے اور دانشور بھی تھے اور پرفارمر بھی اچھے تھے ان کی چار مسئلے ہم پیش کرتے ہیں کہ ہو ذکر شہ تو فضا دردنا کر پہلے نہیں ہو ذکر شہ تو فضا دردنا کر پہلے نہیں ہو ذکر شہ تو فضا دردنا کر پہلے اور کیا تھا چلیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رہے زرہ بھی نہ علائش ترب باقی سرو رہے زرہ بھی ہو ذکر شہ تو فضا دردنا کر پہلے نوائے غم کے گریبان کو چاک کر پہلے ہو ذکر شہ تو فضا دردنا کر پہلے نوائے غم کے گریبان کو چاک کر پہلے رہے زرہ بھی نہ علائش ترب باقی سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے اب سروں کو سوز کے دریا میں وہ پاک کر سکتا ہے جو کلام کے تقدس اور اس کے اہمیت سے بھی واقف ہو اور ادائیگی یعنی سروں کے بھی جو ہے وہ اعتمام اور اس کے اثر اور تاثر سے تو سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر لینا ہے جو ہمارے خانسائیوانے سائیوانے فن ہیں وہ بعض اوقات اس پہلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے گھرے لو پڑھنے والے ہیں اس میں کوئی ٹیکنک نہیں ہے اس میں ممرد حضرات بھی ہیں خواتین بھی انہیں ہم دیسی گھرے لو سخصانی کہتے ہیں مولا کا نام ہے کسی طرح میں لیا جائے لیکن اس میں کسی غیر مجلس ہی کے لیے کوئی کشش اور کوئی اس میں جو ہے وہ ایٹیکشن نہیں ہوتی ہے ہمارے سے مقصد یہ ہے کہ نصروں اپنی ان عظیم ہستیوں کے حضور ایک اعتمام کے ساتھ اعتیات کے ساتھ اور تمام تر یعنی خلوص اور اعتیات اور تمام تر وہ اعتمام کے ساتھ ان کی خدمت میں حدیع عقیدت اور نظران عقیدت پیش کریں بلکہ وہ لوگ بھی نہ صرف یہ کہ ہم عقیدہ بلکہ وہ لوگ جو عزدار یا مجلسی آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں وہ بھی سننے پر مائل ہوں اور جو کلام پیش کیا جائے وہ اس طرح متوجہ ہوں اور اس سے گویا کہ ایک تبلیغی ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے آدمی کو کلام سے دلچسپی نہیں بھی ہوتی لیکن اچھی آواز اور ادائیگی کی وجہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسے پھر ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے تو یہ جو ہماری درمیانی جو ایک راستہ ہے اس میں ہم سادگی کو بلکل سروں کو سوس کے دریاں میں پاک کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑی سے اب ہم آپ دو چیزیں سوس خانی میں سوس خانی میں دیکھیں ہمارے مجلسیں سارا سال ہوتی ہیں خاص طور پر اردو دان تفتہ پوری دنیا میں جو موجود ہے اور کراچی میں جو ازاداری کا سب سے بڑا مرکز ہے ماشاءاللہ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک اتفاق سے یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے کہ ازاداری میں نے ارس کیا کہ سب سے بڑا سرمایہ اساسہ اردو زبان میں ہے اور اردو زبان اردو ازاداری کا مرکز کراچی ہے جہاں نہ صور اردو بلکہ دیگر علاقہوں کی یہاں عربی فارسی پڑھنے والے بھی موجود ہیں سرائی کی پنجابی سندی خوجہ گجراتی اور جلگت بلکستان کی زبانوں اور دیگر ہنکو اور دیگر زبانوں کے لوگ بھی چونکہ کراچی میں نہیں پاکستان تو یہاں ہر جگہ کی نمائندگی موجود ہے ہر جگہ کی ازاداری موجود ہے ان سب کے درمیان جو رابطے کی زبان ہے وہ ہماری اردو زبان ہے تو اردو زبان کے یعنی کسی بات سے کسی شخصیت سے کسی پہلو سے کسی کو سلاف ہو سکتا ہے مگر یہ بھی حسن اتفاق ہے کیس یعنی آپ سوسانی سے آپ شروع کریں سوسانی کی نمائندگی دنیا بھر کی آپ کے اس ادارے کی اور یہاں شکل میں موجود ہے جو مطلع ہم آپ یہاں موجود ہیں اردو سوسانی کی نمائندگی نہ ہم سے پہلے اس قصوے کوئی ادارہ تھا نہ ہے اور نہ اس طرح کوئی کام پہلے ہوا ہے جو عصت ہو رہا ہے اور آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں میں ابھی ادارے کے بارے میں ارز کروں گا تو یعنی سوسانی کی نمائندگی دنیا بھر میں ہر اہد کی نمائندہ سوسانی اس سوسانی ہو رہی ہے چھیک ہے جو بزرگوں کا صدقہ تھا مختلف دوستانوں کا جو میں نے بزرگوں سے ان کا صدقہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور محفوظ کر کے منتقل کرنے اور اس کو فروع دینے کی کوشش کی تو مطلب میں آپ کے سامنے موجود ہوں اس کا ان بڑے لوگوں کا ایک چھوٹا نمائندہ اس لیے کہ بڑوں کی موت نے ہم کوتا قامتوں کو بڑا دکھانا شروع کر دیا ہم بڑے نہیں ہو گئے بلکہ جب ہمارے بڑے ہمارے سر سے اور ہمارے ساتھ سے وہ ہٹ گئے تو پھر ہم کوتا قامت ہی بڑے دکھائی دینے لگے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سوسانی کی نمائندگی کراچی میں ہے اور خطابت کے حوالے سے دو جانے پر جانے ہندوستان میں بھی ہیں خطیب دیگر ممالک میں بھی ہیں دیگر شہروں میں بھی ہیں لیکن سب سے بڑے خطیبی دوانا ماشاءاللہ علامتالی جہری صاحب سمجھے جاتے ہیں